اسلام علیکم دوستو آج میں ایک اور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اپنے یوٹیوب چینل تاویزات و عملیات پر دوستو بہت سارے لوگوں کا ریکویسٹ تھا کہ آپ ہمیں جو اینا روحانی پاور کا آسان سا عمل بتا دیں آج کا عمل جو میں بتا رہا ہوں یہ آپ کی روحانی طاقت کو بیدار کر دے گا ٹھیک ہے آپ میں روحانیت بہت زیادہ آئے گی یہاں تک کہ جنات بھی آپ کا سامنا کرنے سے ڈریں گے ٹھیک ہے تو بہت آسان بہت پیارا بہت مجرب یہ ایک عمل ہے اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے سے اس عمل کو کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی روحانی پاور جو اینا کس حد تک بڑھ گئی ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھائیوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل ایکن ضرور تبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو ملتا رہے تو دوستو اس عمل میں پرہیز کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نہ اس عمل میں ڈرخوف کی کوئی بات ہے نہ اس عمل میں باطنی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے اور اس عمل کو جو ہے نا مرد عورتیں دونوں کر سکتی ہیں عورتیں بھی جو ہے نا اس عمل کو کر سکتی ہیں اور مرد بھی کر سکتے ہیں با اس میں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے جو بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا پاک صاف حالت میں آپ اس عمل کو کر لیں خوشبو لگا کے آپ اس عمل کو کر لیں اور پاک صاف کپڑے پہن کر اس عمل کو کر لیں اب اگر رمضان میں کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ رمضان میں ہر نوری عمل کی طاقت سو گناہ زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ رمضان شریف میں اس عمل کو کریں گے تو آپ کو کامیابی بہت جلدی ملے گی اور اگر رمضان میں نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی بھی مہینے سے جو ہے نا آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ لوگوں کو ایک بار عمل مبارک یہ کچھ اسماں ہیں اللہ تعالیٰ کی پیارے نام ہیں میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا تو آپ لوگوں نے اسی اسماں کو پڑھنا ہے تعداد بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ کتنی تعداد میں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے پہلے میں پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ لوگ جو نا پڑھنے میں کوئی غلطی نہ کریں تو دوستو وہ اسماں یہ ہیں یا قادرو یا مقتدرو یا مقیتو یا فتح یا قویو یا ذلقوت المتین ٹھیک ہے آپ لوگوں نے تین سو تیرہ بار تری ون تری بار آپ لوگوں نے انہی اسماوں کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کا ٹیم جو ہے نا وہ رات کو نماز عشاء کے بعد آپ شروع کر لیں کسی بھی ٹیم آپ شروع کر سکتے ہیں لیکن نماز عشاء کے بعد آپ لوگوں نے شروع کرنا ہے اور گھر میں کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں مسجد میں کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں اور اگر گھر سے ویرانے میں کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جگہ پاک صاف ہو اور دوسرا آپ کے پاس کوئی نہ ہو مسجد میں رمضان کے مینے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اس لئے بہتر رہے گا کہ آپ یا تو گھر میں کر لیں یا پھر گھر سے باہر کر لیں اگر آپ دیہات میں گاؤں میں کسی ایسے مسجد میں کر لیں گے تو کوئی مسئلہ نہ ہو کہ عمل کرتے وقت مسجد میں کوئی دوسرا نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اور مو جو ہوگا آپ کا مغرب کی طرف یعنی جس طرف آپ کڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں تو اس طرف مو کر کے آپ لوگوں نے بیٹھ جانا ہے باقی اس عمل میں وضو ضروری ہے ٹھیک ہے وضو کر کے آپ لوگوں نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے اور اکیس دن تک ٹوینٹی ون ڈیز تک بلا ناغہ آپ نے اسی عمل کو پڑنا ہے کسی بھی دن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے شروع میں کوئی دروشریف وغیرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی لوگ بولتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں تو کیا نقصان تو نہیں ہوگا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے نوری عمل میں اگر آپ دروشریف پڑھ لیں بسم اللہ پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن صفلی عملیات میں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کوئی دروشریف یا بسم اللہ شریف ان کو پڑھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے نوری عمل میں آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں تو دوستو اگر رمضان شریف میں کر رہے ہیں تو ٹوینٹی ون ڈیز تک آپ نے مسلسل کرنا ہے اور اگر کوئی عام مہینے میں کر رہے ہیں تو ٹوینٹی ون ڈیز تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے تو دوستو بہت پیارا بہت آسان سا یہ ایک عمل میں نے آج آپ بھائیوں کو دیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ